آج چونکہ ہم نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الکائل ہیلائٹز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں الکائل اور ہیلائٹ الکائل ہیلائٹز الکائل ہیلائٹز کسی کہتے ہیں بچے جب الکائل گروپ کے ساتھ کوئی ہیلوجن اٹیچ ہو یعنی یہ میرے پاس آر ہے اور اس کے ساتھ ایکس ہے یہ ایکس آپ کے پاس فلورین کلورین برومین اور آئیوڈین ہو سکتا ہے اور یہ الکائل گروپ ہے یہ اس کا جنرل فارمیولہ ہے یہ مالیکل کا جنرل فارمیولہ ہے اور میرے شہزادوں ادھر آپ لوگ کو میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں ان کا ایک فارمولہ سی این ایچ ٹو این پلس ون ایکس بھی ہے یہ اس کا جنرل فارمیولہ ہے ایکس سے آپ کس چیز کو رپریزنٹ کرتے ہو ایکس سے آپ رپریزنٹ کرتے ہو بیٹا ہیلوجنس کو ایکس سے آپ کس چیز کو رپریزنٹ کرتے ہو ہیلوجنس کو رپریزنٹ کرتے ہیں اچھا اگر میں ان کا نومنکلیچر ڈسکس کرنا چاہوں سپوز بھی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اٹس نومنکلیچر عام طور پر یہ پولر ہوتے ہیں اور پانی میں سلائٹلی سولیبل ہوتے ہیں کمپلیٹلی سولیبل نہیں ہوتے کیونکہ تھوڑا سا پولر بانڈ اس کا ہوتا ہے عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس لیس سولیبل انوارٹر یا ان سولیبل انوارٹر ہوتے ہیں لیئر بناتے ہیں آئیلی آن سرفیس آف وارٹر اس لیے اچھا اس کا سلوشن عام طور پر کنجیو گیڈٹ سلوشن کہلاتا ہے میرے پاس الکائل ہیلائٹ تین طرح کے ہیں ایک ہے پرائیمری الکائل ہیلائٹ ایک ہے میرا بیٹا سیکنڈری الکائل ہیلائٹ اور ایک ہے ترشری الکائل ہیلائٹ کوئی بھی ایسا کاربن جس کے ساتھ ہیلوجن اٹیچ ہے we have a کاربن ایٹم like that یہ ہمارے پاس کاربن ہے اس کے ساتھ یا تو تینوں ہیلڈروجن اٹیچ ہے یا چلے ایک کاربن بھی چل جائے گا اور اس کے ساتھ ہیلوجن اٹیچ ہے ایسا الکائل ہیلائٹ کو اس کاربن کو ہم پرائیمری کاربن کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس میرا بیٹا پرائیمری الکائل ہیلائٹ اگر تینوں ہیلوجن ہے پھر تو سونے پہ سوہا گا پھر تو کوئی پرابلم نہیں لیکن اگر آپ کے پاس اس کے ساتھ ایک ہیلوجن بھی اٹیچ ہو تو وہ کوئی پرابلم نہیں کرتا that is اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں میرا بیٹا پرائیمری الکائل ہیلائٹ کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ بیٹے ہمارے پاس ہے سیکنڈری الکائل ہیلائٹ یہ ایک کاربن یہ دوسرا کاربن اور اس کے ساتھ ادھر ہیلوجن اٹیچ ہے اس کے ساتھ یہ ایکس اٹیچ ہے یہ جو کاربن ہے اس کو ہم سیکنڈری کاربن کہتے ہیں اور اس الکائل ہیلائٹ کا نام ہے سیکنڈری الکائل ہیلائٹ سیکنڈری الکائل ہیلائٹ اس کاربن کو ہم سیکنڈری کاربن کہتے ہیں اور اس سے جو ہیلائٹ بنتا ہے وہ secondary alkyl hyalide بنتا ہے ایسا کاربن جس کے ساتھ ہیلوجن اٹیج ہے اور اس کے ساتھ فردر دو کاربن اٹیج ہو ایسے الکائل ہیلائیڈ جس کو ہم secondary الکائل ہیلائیڈ کرتا ہے اچھا تیسری نمبر پہ میرا بیٹا ہمارے پاس ہے اگر کاربن ہے اس کے ساتھ فردر کتنے کاربن اٹیج ہے ایک دو تین اور اس کے ساتھ اٹیج ہے یہ ترشری الکائل ہیلائیڈ ہے اور اس کاربن کو ہم ترشری کاربن کہتے ہیں ترشری کاربن کہتے ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انٹری ٹیسٹ میں آپ سے پوچھا جاتا ہے secondary پروپائل الکوہل کونس ہے یا secondary الکائل ہیلائیڈ ہمارے پاس کونس ہے یہ میرے شہزادو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے primary الکائل ہیلائیڈ کونس ہے ٹھیک اس کے نومنکلیچر میں دو طرح کی چیزیں ہیں اگر ہم نومنکلیچریں ڈسکس کریں نومنکلیچر اس کا آل ریڈی آپ لوگ پڑھ چکے ہو یہاں پہ میں دوبارہ پڑھا رہا ہوں ہم فیزیکل کلاسز میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اگر میں میرا بیٹا اس کو رپریزنٹ کرنا چاہوں تو میرے پاس ایک ہوتے common name common name اور ایک ہوتے ہیں میرا بیٹا بیٹا آپ کے پاس کونسے نیم آئی اوپیک نیم آئی اوپیک نیم اور common name ایک ہوتا ہے common name ایک ہوتا ہے آئی اوپیک نیم اچھا common نیم کونسے ہوتے ہیں وہ تو آپ simply یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے CH3CL پہلے اس الکائل گروپ کا نام لکھو یہ کیا ہے میتھائل اور پھر اس ہیلوجن کا نام لکھو بیٹھائل کلورائیڈ اگر میرے پاس ہے C2H5CL ای تھائل اور یہ ہے میرا بیٹا ہمارے پاس کلورائیڈ ای تھائل کلورائیڈ اچھا اب پروپائل کلورائیڈ میرے پاس دو طرح کا ہے اس کا common name دو طرح سے آئے گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے CH3CH2CH2CL ایک یہ ہے اور دوسرا مالیکل میرے پاس کون سا ہے CH3 ادھر CH ہے ادھر آپ کے پاس CH3 اٹھا ہے ادھر میرا بیٹا CL اٹھا ہے اس کا نام n-propyl chloride ہے n-propyl chloride اور اس کا نام کیا ہوگا میرے بیٹے what will be the name of this compound this is called secondary propyl chloride secondary propyl یہ ان کے common name اچھا اور ان کا اکثر question جو ہے بیٹے وہ آپ سے common اس میں پوچھا جاتا ہے common name ایسے پوچھا جاتا ہے اسی طرح میرے پاس بیوٹائل کلورائیڈ ہے اور آئیسو بیوٹائل کلورائیڈ ہے اب میرے پاس بیوٹائل کلورائیڈ فردر تین طرح کا بنتا ہے پہلا آپ کے پاس CH3 CH2 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 اس کے ساتھ سی اچھا ہے یہ این بیوٹائل کلورائیڈ ہے این بیوٹائل کلورائیڈ ہے این بیوٹائل کلورائیڈ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے سیکنڈری بیوٹائل کلورائیڈ کے بارے میں بتاؤ پڑی سیکنڈری بیوٹائل کلورائیڈ میرے بچے اگر میں یہاں پہ ڈرا کروں غور سے دیکھئے گا CH3 یہ CH2 ادھر آپ کے پاس CH ہے اور اس کے ساتھ CH3 اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ میں کلورین اٹیچ کرا دوں تو دس ون اس سیکنڈری کاربن اور اس کو ہم سیکنڈری بیوٹائل کلورائیڈ کہتے ہیں سیکنڈری بیوٹائل کلورائیڈ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آئیسو بیوٹائل کلورائیڈ کیا ہوگا تو آپ آئیسو بیوٹین کا سٹرکچر اڈرا کریں اور اس کے ساتھ کلورین اٹیچ کرا دیں آئیسو بیوٹین کون سا یہ کاربن کاربن ادھر میرا بیٹا میرے پاس ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ ادھر آپ کے پاس کلورین اٹیچ ہو گیا یہ میرے پاس سیکنڈری بیوٹائل کلورائیڈ ہے اگر میں آپ سے کہوں ترشیری بیوٹائل کلورائیڈ بھائیہ تو پھر آپ کے پاس اس کاربن کے ساتھ سی ال اٹیچ کرا دوں CH3 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 یہ ایک یہ دو یہ تین ایسا کاربن جس کے ساتھ بردر تین کاربن اٹیج ہو اور اس کے ساتھ ہیلوجین اٹیج ہو اس کو ہم سیکنڈری بیوٹائیل کلورائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایک انیویٹائیل کلورائیڈ ایک آئیسو بیوٹائیل کلورائیڈ ایک سیکنڈری بیوٹائیل کلورائیڈ اور ایک پرشری بیوٹائیل کلورائیڈ یہ سارے کے سارے نام میرے خیال میں آپ کے انٹری ٹیسٹ میں بھی اس طرح کا ایک پوششن ڈسکسٹ ہے انٹری ٹیسٹ میں بھی اس طرح کا ایک پوششن کہیں نہ کہیں میرا بیٹا کہیں ڈسکسٹ ہے مجھے اگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں اگر میں آئی اوپیک نام کی بات کروں اگر ہم آئی اوپیک نیم جہاں سے کلورین قریب اٹیج ہوگا یا ہیلوجین اٹیج ہوگا کانٹنگ ہم ہمیشہ وہاں سے کروں گے یہ کاربن کاربن اس پہ میں زیادہ ٹائمز جایا نہیں کروں گا اگر یہ کلورین ادھر اٹیج ہے تو میں کہوں گا اگر آئیڈنٹیکل پوزیشن پہ آپ کے پاس کلورین بھی اٹیج ہے اور میتھائل گروپ بھی اٹیج ہے آپ نے سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے میں کیا کہوں گا اے ٹو کلورو تھری میتھائل بیوٹین اس کا نام ہوگا ٹو کلورو تھری میتھائل الفیڈیکل آرڈر سے اگر ہم ارینج کرنا چاہے اگر میں کہوں کہ ایک سے زیادہ ہیلوجین اٹیج ہیں باقی اس کا نومنکلی سے اتنا جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے اس کے اگر میں فیزیکل پراپرٹیز کی بات کروں what are the فیزیکل پراپرٹیز سر ہمارے پاس اس کی فیزیکل پراپرٹیز کون سی ہیں it's not difficult یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ پولر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں سلائٹلی سالبل ہوتے ہیں وارٹر میں مطلب الکین سے زیادہ سالبل ہوتے ہیں مطلب دیار مور سالبل دینا لکھئے سلائٹلی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویری لیس سالبل بہت کم وارٹر میں یہ کیا ہو سکتے ہیں سالبل ہو سکتے ہیں اچھا پولر بانڈ ہوتا ہے اور ان کی جو ہائیبری ڈائیزیشن ہوتی ہے اگر ہم بات کریں یہ کاربن کاربن جس کے ساتھ ہیلوجین اٹیچ ہے اس کی ہائیبری ڈائیزیشن آپ کے پاس ایس پی تھری ہائیبری ڈائیز کاربن ہوتے ہیں کونسی ہائیبری ڈائیزیشن شو کرتے ہیں ایس پی تھری ہائیبری ڈائیزیشن شو کرتے ہیں کلیر اگر میں آپ لوگوں کو ان کی پریپریریشن بتاؤں how could we prepare الکائل ہیلائٹ پریپریشن پریپریشن آف الکائل ہیلائٹ کیسے پریپیر کرتے ہیں ارے بھائی ہم سب سے پہلے اس کو الکوحل سے پریپیر کرتے ہیں and this is very 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 important question from examinal point of view as well as اس سے آپ کے products پوچھے جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اگر میں آپ کے پاس CH3 CH2 ادھر میرے پاس کیا ہے OH اٹیچ ہے اگر میں اس کو HCL کے ساتھ ٹریٹ کروں اور یہ reaction in the presence of ZNCL2 کروں ZNCL2 تو ادھر سے یہ water remove ہو جائے گا اور یہ halogen ادھر آ کے اٹیچ ہو جائے گا ادھر آپ کے پاس CH3 CH2 اور CL بن جائے گا اور H2O بنے گا اور کیا بنے گا H2O بنے گا صحیح آپ کے پاس کلورین آ کے اس کی جگہ لے لے گا this is from alcohol یہ پہلی preparation ہے reaction with thionyl chloride اگر میں اگر میں اس کو کس کے ساتھ ریٹ کروں thionyl chloride کے ساتھ ریٹ کروں now thionyl chloride کے ساتھ اس کا reaction کیسے ہوگا ادھر میں لکھتا ہوں reaction with s o c l 2 thionyl chloride اس کا structure کیسے ہوتا ہے یہ s double bond ادھر آپ کے پاس c l this is called c l اور میں اس کو ٹریٹ کروں یہ میرے پاس ہے میرا بیٹا CH3 CH2 ادھر OH ہے اس کو میں ٹریٹ کروں کس کے ساتھ میرا بیٹا اس کو میں ٹریٹ کرتا ہوں c l s double bond o ادھر آپ کے پاس c l اور یہ reaction آپ کے پاس pyridine کی موجودگی میں ہوتا ہے اس سے s o 2 بنتا ہے اور hcl بنتا ہے ایک hcl بن جائے گا ایک آپ کے پاس s o 2 بن جائے گا اور یہ نیوکلوفائل کا کام کرے گا ادھر آ جائے گا آپ کے پاس product کیا بنے گا CH3 CH2 CL یا الکائل ہیلائیڈا آپ کے پاس بن گیا اس کا solvent اور catalyst یاد کرنا ضروری you must remember it's reaction of alcohol alcohols with px3 and px5 اگر میں 3 CH3 CH2 OH کو alcohols کے ساتھ treat کروں کس کے ساتھ treat کروں یہ alcohols کو میں pcl3 کے ساتھ treat کروں تو کون سا product بنے گا ادھر آپ کے پاس بنے گا 3 CH3 CH2 CL پلس میرا بیٹا آپ کے پاس H3 PO3 بن جائے گا فاس فورس acid بن جائے گا اور اگر میں اسی alcohol کو CH3 CH2 ادھر میرا بیٹا میرے پاس OH ہے اور اس کو میں treat کروں pcl5 کے ساتھ تو میرا بیٹا CH3 CH2 ادھر میرے پاس CL آ جائے گا فاس فاس فورس ox cloride بنے گا اور ایک HCL بن جائے گا ان سب میں سے آپ دیکھ alcohol highlight all of them یہ میں تھوڑا جلدی جلدی اس کے پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ all reduce کو ایک دفعہ بڑے آرام آرام سے پڑھ چکے ہو تو دوبارہ revision میں اتنی کانیاں سنانے کی پاس ایک بڑا مشہور reaction ہے جو آپ لوگ عام life میں پڑھتے بھی ہو halogenation 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 کہتے ہیں addition of halogen اور یہ عام طور پر کس کی موجودگی میں ہوتا ہے sunlight کی موجودگی میں یہ ch3 ch3 alkanes کی halogenation کرتے cl2 آپ h new sunlight کی موجودگی میں treat کرتے ch3 ch2 اور یہ یاد رکھو یہ diffuse sunlight ہوتی ch2 cl آجاتا ہے اور ایک آپ کے پاس hcl بن جاتا ہے this is all about your preparation of alkyl halide یہ ساری کے ساری آپ کے پاس alkyl halide کی کی کیا ہے preparation clear اچھا next question اگلا سوال reactivity of alkyl halides reactivity of alkyl halide جناب alkyl halide کتنے type کی reactivity issue کرتے ہیں اس کے دو reasons ایک ہے bond polarity bond polarity کون سا ایک rf ہے ایک آپ کے پاس rcl ہے ادھر لکھ لیں number one bond polarity اور دوسرا آپ کے پاس ہے bond energy bond energy and bond polarity bond energy اور bond polarity یہ دو ان کی reactivity کو explain کرتے ہیں اب سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں bond polarity میرا بیٹا اگر میں bond polarity کے لحاظ سے دیکھوں if we are going to see here bond polarity پہلی والی property discuss کرتے ہیں bond polarity polarity کے لحاظ سے سب سے زیادہ polar band آپ کے پاس کون سا ہے یہ cf ccl cbr اور ci اس کی الیکٹو نگٹیویٹی 4 ہے اس کی یہ سمجھاتا ہے کہ پولارٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنا بانڈ سٹرانگر بانڈ ہوگا کون سا بانڈ ہوگا سٹرانگر بانڈ ہوگا لیکن ہم صرف پولارٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو کسی پولر مالیکیول کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو میرا بیٹا اس کا چار سب سے زیادہ ڈومینیٹ کرے گا اس پر پارشنل نیگیٹیو چارج ہوگا اس پر پار یہ سب سے زیادہ نظر آئے گا کوئی بھی مالیکیول اس پر اٹیک کر سکتا ہے کلیر بانڈ پولارٹی کے لحاظ سے آپ کے پاس الکائل فلورائیڈ سب سے زیادہ ریاکٹیو ہوگا پھر الکائل کلورائیڈ ہوگا پھر الکائل برومائیڈ ہوگا اور سب سے لیس ریاکٹیو الکائل آئیوڈائیڈ ہوگا اگر میں دوسری بات بتاؤں یہاں پہ میرے پاس کونسی ہے that is called بانڈ انرجی بانڈ انرجی کے لحاظ سے اگر میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں تو سب سے کم بانڈ انرجی الکائل آئیوڈائیڈ کی ہے پھر دوسرے نمبر پہ میرا بیٹا الکائل برومائیڈ کی ہے پھر تیسرے نمبر پہ میرا بیٹا الکائل کلورائیڈ کی ہے اور سب سے زیادہ جس کی بانڈ انرجی جتنی کم ہوگی اتنا مور ریاکٹیو ہوگا یہ جتنا آسانی سے ٹوٹے گا اتنا زیادہ ریاکٹیو ہوگا یہ جتنا مشکل سے ٹوٹے گا اتنا میرا بیٹا یہ کم ریاکٹیو ہوگا یہ جتنا آسانی سے ٹوٹے گا اتنا زیادہ ریاکٹیو ہوگا مور ویل بی اٹس ریاکٹیویٹی مور ویل بی اٹس وٹ ریاکٹیویٹی آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اس کی کیا ہوگی ریاکٹیویٹی ہوگی اور میں ایک وجہ بتاتا ہوں الکائل آئیوڈائیڈ آئیوڈین کا سائز سب سے بڑا ہے برومائیڈ کا سائز اس سے چھوٹا ہے کلورائیڈ کا سائز آپ کے پاس اس سے چھوٹا ہے اور فلورائیڈ کا سائز آپ کے پاس سب سے چھوٹا ہے جتنا بڑا سائز ہوگا ان کے نیوکلیائے کے دے تو آپ کے پاس اس کی بانڈ انرجی کیا ہوگی بیٹا کم ہوگی بانڈ انرجی آپ کے پاس سمالر ہوگی چلیں یہاں تک کافی ہے زیادہ ہو جائے گا یہ آدھا چپٹر ہو گیا ہے کل انشاءاللہ اس کے کیمیکل ری ایکشن پڑھیں گے نیکلو فیلک سبسٹیٹوشن ری ایکشن نیکلو فیلک سبسٹیٹوشن ری ایکشن اور الیمینیشن ری ایکشن اگر آپ کو کسی قسم کا پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اوکے اللہ آپ سب کا ہاں میں ہونا سر سبسٹیٹوشن ری ایکشن